ادھاکارہ اشنا شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بھی چند پچیت کیوں کا شکار ہیں جس وجہ سے ان میں بھی مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹو سٹریون کی سطح زیادہ ہے اشنا شاہ نے اپنی انسٹرگرام سٹوری اور ٹویٹ میں اپنی ٹیسٹو سٹریون سطح پر کھل کر بات کی اور کہا کہ نہ صرف وہ بلکہ پاکستان کی ہر پانچ میں سے ایک خاتون اس مسئلے کا شکار ہے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ ان سمیت ملک کی بہت ساری قوتین پی سی اوز کا شکار ہیں جس وجہ سے ان میں مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹو سٹرون کی سطح زیادہ ہے ان کے مطابق اس مسئلے کا شکار کسی بھی کاندان کی بیٹی بہو ماں اور بہن ہو سکتی ہے یا پھر کسی بھی مرد کی محبوبہ بھی اس مسئلے کا شکار ہو سکتی ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ادھاکارہ اشنا شاہ کا کہنا تھا کہ ان میں بھی ٹیسٹو سٹرون کی سطح زیادہ ہے جس وجہ سے ان کے مسئلز بھی مضبوط ہیں جبکہ ان کے جسم پر بال بھی ہوتے ہیں جسے طبیعہ اسطلاعہ میں ہر سوڈیسم بھی کہا جاتا ہے ان کے مطابق اگر وہ اپنی پی سی اوز کی پچیدیوں کو کنٹرول نہ کرتیں تو ان میں بھی بعض مردانہ خاصیتیں نظر آتیں انہوں نے پولیسسٹی کووری سنڈروم پر بھی بات کیا اور لکھا کہ یہ قوتین میں ہونے والی قدرتی پچیدی ہے لیکن آج کل یہ پچیدی محولیاتی تقدیلی اور طرز زندگی کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے اشنا شاہ نے لکھا کہ پی سی اوز کا مسئلہ ہونے اور ان میں مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹو سٹرون کی سطح زیادہ ہونے کے باوجود وہ مکمل طور پر عورت ہیں اور ان میں نسوانی خوبیاں بھی ہیں ادھکارہ نے لکھا کہ ٹیسٹو سٹرون کی سطح زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں تاونائی اور طاقت بھی زیادہ ہے لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسوانی صورتی اور حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اشنا شاہ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کی بہت ساری ساتھی ادھکارائیں بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں لیکن اس پچید کی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اشنا شاہ نے خوبتین میں ٹیسٹو سٹرون کی سطح زیادہ ہونے پر انہیں مرد یا تیسری جنس کا شخص کہنے کے خیال کو فرسودہ اور بےوقوفی قرار دیا اور لکھا کہ اس معاملے پر بات کرنے سے قبر لوگوں کو تھوڑی سی تحقیق کر لینے چاہیے واضح رہے کہ ٹیسٹو سٹرون نامی جنسی ہارمون کی سطح خوبتین میں قدرتی طور پر ہوتی ہے لیکن ان میں اس ہارمون کا لیول بہت کام ہوتا ہے اس ہارمون کو مردانہ ہارمون سمجھا جاتا ہے اور اس کی زیادتی سے خوبتین متعدد مسائل اور پچیدیوں کا شکار بن سکتی ہیں ہارمون کے خوبتین کے جنسی ہارمون ایسٹروجن کے ساتھ مل کر تو لیدی صحت بہتر بنانے کا کام کرتا ہے اشنا شاہ نے مزوکرا انکشاف ایک ایسے وقت میں کیا ہے جبکہ حال ہی میں پیرس اولمپکس میں الجزائر کی ایتلیٹ باکسر ایمان خلیف میں ٹیسٹو سٹرون کی سطح زیادہ ہونے پر انہیں عورت ماننے سے انکار کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ وہ پیدائشی خاتون نہیں ہے تاہم انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کے مطابق ایمان خلیف خاتون کے طور پر پیدا ہوئیں ان کے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی خاتون کا ہے شو بس کی آواز کے ویورز آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا پلیز سبسکرائب آور یوٹیوب چینل جو بس کی آواز فور مور انٹرٹینمنٹ نیوز تینک یو